ہم لائی کہاں سے وہ دل جو تجھے کو دکھانا ہے یہ روح پریشاں ہے اور حسیاں کا فسانہ ہے ہم لائی کہاں سے وہ دل جو تجھے کو دکھانا ہے چہرے سے ہوئی غائب امت کی حسین مولا امت کی حسین مولا بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محضر ناظرین اکرام آئی حب کہ آپ سب لوگ خریت سے ہوگی اللہ پاک آپ سب کو ابھی زمان میں رکھیں ناظرین اکرام چند دن پہلے ہم نے اس ماں جی اور اپنی اس سسٹری کے حالات آپ سب سے شیئر کیے تھے ماں جی کے گھر میں باٹر ہینڈ پم موجود نہیں تھا جو الحمدللہ سلمہ الحمدللہ ان کی گھر باٹر ہینڈ پم لگ چکا ہے ڈونیٹڈ بھائی شہد منیر بھائی جنہوں نے اتنے دور بیٹھ کر اس فیملی کے لیے سوچا یقیناً ساری یہ فیملی آپ کے ہر قسم کے خاند کی اقتار تو یہ فیملی نیہید پریشانتی ہے الحمدللہ یہ فیملی اپنی نیہید خوش ہے آپ کو دعای دے رہی ہے اللہ پاک آپ کے مار رزق جان میں برکت عطا فرمائے شکر پڑتے ہیں اس اللہ پاک کی ذات کا جس پاک ذات میں ہمیں اس قابل بنایا کہ ہم اس کی مخلوقی حدمت کر رہے ہیں الحمدللہ سمہ الحمدللہ اما جان بیٹھی ہوئی ہیں ایک ہماری سسٹر پیٹی ہوئی ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کو کتنی زیادہ خوشی محسوس ہوئی ہے کیونکہ اما جان کا بتانا تھا کہ میں دوسروں کے گھروں میں جاتی ہوں وہاں سے ان کا ہینڈ پاپ استعمال کرتی ہوں وہاں سے پانی غیرہ بھرتی ہوں والحمدللہ ان کا نئے ہینڈ پاپ لانکھ چکا ہے اور اس سے یہ پانی غیرہ بھی استعمال کریں گے انشاءاللہ اور اس کے ایک ایک قطرے کے بدلے انشاءاللہ آپ کو عجر عظیم ملتا رہے گا دوسری بات یہ ہے کہ رمضان کریم آنے والا ہے اور انشاءاللہ ماں جی یہاں سے پانی بھریں گی اور آپ کو ساری زندگی دعوں میں یاد رکھیں گی اللہ پاک آپ کے ماں رس جان میں برکت عطا فرمائے اما جان سے پوچھتے ہیں کہ ان کو کتنی زیادہ خوشی محسوس ہوئی ہے اما جی اسلام علیکم والیکم اما جی کیا نام ہے آپ کا اما جی آپ یہ بتائیں کہ آپ کے ایک بیٹے ہیں شاید منیر تو انہوں نے یہ ہینڈ کامپ لونیٹ کر کے دیا ہے تو آپ کتنی خوش ہیں بہت خوش ہیں بہت خوش ہیں اللہ انہ کندرے دے وہے اللہ تیکھو بیدرے دے وہے چلو باکتنا لے آگایں ساڑی آس ہوں گے اسا بینہ نکتلو کننل کے پانی بھرے نیا سے چلو مہا رمضان نیک مہین آدھا پائے بہت ساری خوشی ہے اللہ انہ کندرے دے وہے مجھے پانی استعمال کرنا اور ساری زندگی بیٹے کو دھوام میں یاد رکھنا زیارہ سے دہتہوں گے یہل��ی ہے لہذا آپ کے لئے یہ داؤیا ہے تو آپ اس قپی بھی جائرار کے لئے ظلائے کے لئے ètہوں سے دعائے ہیں جیسا اور تک دعا کریں اب آخر آپ رکھی ، شعر兄 Quem file یقین을 통 при بارے سے تھوڑھائی ریو Airline Zombie اورical em اس کا ارواحہ باستہ موسیقا 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 تو دل سے دعا نکلتی ہے ایسے لوگوں کے دن میں بہت خوش ہوئی ہے کہ ہمارا یہ جمعیل مسئلہ ہوتا ہے پانی کا پانی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے جو ان لوگوں کے ذریعے ہمیں یہ نیثر ہوئی ہے تو بہت خوش ہوئی ہے اور انشاءاللہ اللہ پاک ان کے رسیم بہت خوش ہوئی ہے تو میرے بہن اب پانی استعمال کرنا ہے تو جیسا کہ رمضان کریم آ رہا ہے تو نمازیں پڑھنی ہے کنان پاکی تلاوت کرنی ہے پانی کو استعمال کرنا ہے انشاءاللہ وہ سار کو دعاوں میں اپنی میں یاد رکھنا ہے ٹھیک ہے میرے بہن اور میرے بہن انشاءاللہ روزے بھی رکھنے سارے زندگی ان کو دعاوں میں یاد رکھنے اب وہ ماہ رمضان آ رہا ہے پاک میں ہی نہ آ رہا ہے تو روزے رکھنے ہوتے ہیں اس لیے ہم بھی روزے رکھیں گے انشاءاللہ تو گھر میں کئی کئی دن پاکہ ہوتا ہے کچھ پانے کے لیے نہیں ہوتا تو ان سے ہماری گزارش ہے کہ یہ ہماری مدد کریں ہمیں راشن دیا جائے اور اگر ان سے ہو سکتا ہے تو یہ ہمیں مکان بھی بنوا کے دیں اللہ پاک ضروری ان کے لیے اس میں اضافہ کرے گا اور جو سب سے زیادہ مین مسئلہ ہوتا ہے وہ وائش روم کا اس طرح سے ہم اپنے رشتہ داروں کی گھر جاتے ہیں ان کی باتیں سننی پڑتے ہیں سب سے زیادہ ہمیں شرمگی نحسوس ہوتی ہے اگر یہ ہماری حل کریں گے تو وائش روم وائشن اور مکان بنوا کے دیں انشاءاللہ اللہ تعالی نے بہت نوازے گا جو ہم جیسے غریبوں کی حل کریں گے دل سے دعا دیں گے انشاءاللہ کیوں میں چاہتی ہوں کہ میں اپنی امی کا سہارا بنوں اور میں سلائی مشین بھی چلا دیتا اگر مجھے سلائی مشین دی جائے تو مجھے بہت مشیل ہوگی تاکہ میں اپنی امی کا سہارا بن سکتا اپنے گھر کا نظام چلا سکتا گھر میں سلائی مشین موجود نہیں ہے نہیں بھائی نہیں ہے سلائی مشین موجود نہیں ہے یہ سیکھنے کے لئے بھی بس کسی سے لی تھی باقی جب میں نے سیکھ لیا تو میں نے وہ واپس لے لی تھی اب گھر کے حالات اتنے خراب ہوتے ہیں اب ہم اپنا پیٹ پالیں یا پھر اپنے انر کے لئے مشین مجھے میں نہیں لے سکتی میرے امی کے پاس اتنی بنجائش ہے اللہ پاک میری بہن آسانی اور پر میں بہن کے خواہش ہے لیکن کمانے والا کوئی نہیں بیچاری ہے کہ بیٹھی ہے ماں کے تو ان کے خامد کو بیس برا سو چکے ہیں وہ ازدار فانی سے پوچھ کر گئے ہیں میں پھر سے اس اپنے بھائی کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں جس نے اتنی دور بیٹھ کر اس فیملی کے لئے سوچا یقیناً سر یہ فیملی آپ کے ہر قسم کے پانٹ کی حق دار تھی تو ڈونیٹڈ بھائی شاہر منیر بھائی تو صدقہ جاریت کی نیت سے انہوں نے ان کو ہینڈ پمپ ایک عدد لگوا دیا ہے اللہ پاک ان کے مار رزت جان میں برکت عطا فرمائے تو ماں جی ابھی بھی بتا رہے ہیں کہ ہمارے گھر کے اندر واش روم نہیں ہے ہمارے سسٹر کا بھی یہی بتانا تھا کہ ہمارے گھر کے اندر واش روم نہیں ہے لا ہی مکان صحیح طرح سے بنا ہوا ہے اور اتنی بات ان میں بتانا تھے کہ اگر ہمیں سلائی مشین اگر دی جائے تو ہمارے کا نظام آسانی سے چلا لیں گے اللہ پاک ان کے لئے آسانیہ فرمائے جیسا کہ دیکھ سکتے ہیں کہ ماہ رمضان آ رہا ہے تو اس ماہ مقدس کے اندر اگر آپ غریبوں کو راشن وغیرہ ڈونیٹ کر کے دینا چاہیں ضرور دے سکتے ہیں کیونکہ یہ ایک صدقہ جاریہ ہے تو الحمدللہ آپ کے امانتے ہیں انشاءاللہ ہم ایسی فیملیز تک پہنچاتے رہیں گے جو کہ آپ کے ہر قسم کے فانٹ کی صحیح معنی میں حق دار ہوتی ہیں تو الحمدللہ ہم سب سے پہلے ہر فیملیز کی ویریفیکیشن کرتے ہیں ویریفیکیشن کرنے کے بعد ان کا ہاں کون تک پہنچا دیتے ہیں تو اللہ پاک آپ سب کے ماہ رزق جان میں برکت عطا فرمائے اور ایسے ہی ہماری ٹیم کا ساتھ دے انشاءاللہ ہم ایسے ہی مستحق فیملیز آپ کو دیتے رہیں گے تاکہ ان کی زندگی آسان ہو جائے اگر آپ کی وجہ سے ایسے فیملیز کی زندگی آسان ہوتی ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی اس کے لئے آپ کو عظیم عطا فرمائیں گے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو نیت کام کرنے کی تحقیق عظیم عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ